بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ وعلى آلہ وآصحاب اجمعین آج درس قرآن کا دوسرا دن ہے ماہ سیام کی ان بابرکت ساتھوں میں کل ہم نے جہاں سے گفتگو کے سلسلے کو چھوڑا تھا مہین سے شروع کریں گے ضرورتیں وہی پر ہم نے بریف لی گفتگو کی تھی اور قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید اپنے تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کئی حوالوں سے اعجاز پایا جاتا ہے یعنی اس نے لوگوں کو آجز کیا ہے اور آج تک اس کے اس اعجاز کا نہ کوئی مثال پیش کر سکا نہ اس اعجاز کو کوئی چیلنج کر سکا ان میں سے ایک کہ ایسے وقت قرآن مجید نے پریڈکشن کی اور ایسے وقت قرآن مجید نے حقیقتیں بیان کی کہ جب دنیا اس کے اپوزٹ سوچتی تھی قرآن مجید نے اس کے دوسرے پہلوں کو بیان کیا اور ہم نے اس کا ایک ذکر جو ہے وہ کل کیا تھا سورہ فتح کی آیت نمبر 28 کے حوالے سے جب سارے لوگ کہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں اس چراک کو بجا دیا جائے گا اللہ نے فرمایا کہ تم مکہ مدینہ کی بات کرتے ہو اللہ تو اسے ساری کائنات میں غالب کرے گا اور جب لوگ مکہ اور مدینہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے قرآن مجید نے کہا یہ پوری کائنات میں غالب ہوگا اور اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اسی طرح سورہ فتح کی جو ورس نمبر 27 ہے اس سے پہلی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر دکھایا اور تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے سورہ فتح کی ورس نمبر 27 ہے کہ جب مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو دخول مکہ سے روک دیا تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور لگتا ہے اسے تک اب انہیں مکہ کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا جن کو مکہ میں داخلہ منا ہے وہ مکہ کو فتح کیسے کریں گے لیکن اللہ نے اس وقت جب مایوسی تھی ہر طرف اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ چھوٹا سا لشکر اور چھوٹی سی جماعت مکہ میں داخل ہوگی قرآن مجید نے اس وقت کہا میرے رسول نے دخول مکہ کا خواب دیکھا ہے اللہ اس خواب کو سچا کرے گا اور تم ضرور مکہ میں داخل ہوگے اور پھر آٹھ ہجری میں دو سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ سے جس سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوگے رات کی تنہائی میں نکلنے والا فقط ایک ساتھی ابو بکر ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ مکہ سے نکلے ہیں رات کی تاریکی میں ایک شخص کے ساتھ نکلنے والا بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ اور یہ جب رکا گیا تو سن چھے ہجری تھا اور سن آٹھ ہجری میں دو سال کے اندر اندر پنٹ کر آنے والا قافلہ پھر جب مکہ کی طرف چلا تو پورے عرب میں کوئی ایسا نہ تھا جو محمد مصطفیٰ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک سکے تو قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا جب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا قرآن مجید نے جنگ بدر کے پاس مندر کو بیان کیا جب ایک طرف تین سو تیرہ صحابی کھڑے ہیں تین سو تیرہ صحابہ کی مقابلے میں وہاں پورے مشرقین مکہ ہیں اور عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اسلام کے مخالف ہیں مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ رب کائنات اسی لشکر کے ذریعے انہی بندوں کے ذریعے حق کو غالب کر کے رہے گا اور تم غالب ہوگے تین سو تیرہ کے جماعت چھوٹی سی جماعت اسلحے سے خالی آلات حرب سے عاری بلکل بے کسی کے عالم میں بے بسی کے عالم میں ساہری کمزوری کے عالم میں جب نکلتے ہیں رب کائنات ہزاروں کے لشکر پر سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبی ہوئی فوج کے مقابلے میں اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرماتا ہے لوگوں کو تصفر بھی نہ ہوگا کہ یہ مختصر جماعت جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے لڑنے کے لیے آلات حرب نہیں ہے سوالی کے لیے گھوڑے نہیں ہے کھانے کو دو وقت کی روٹی نے میسر نہیں ہے یہ جن کیا کریں گے بھوک نے ان کو گھیرا ہوا ہے ظاہری طور پر کمزوری نے ان کو بھیرا ہوا ہر طرف سے بے قسو بے بس نظر آتے ہیں یہودیوں نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے بڑے بڑے کمائلی سردار ان کو تو یہ بھی کبھی عربوں کے خلاف اٹھیں گے لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ حق کو ان کے ذریعے غالب کر کے رہے گا اور بدر کے میدان میں تین سو تیرہ نے حق کو غالب کر کے زمانے کو حرام کر دی یہ وہ حقیقت تھی اور یہ وہ پیشنگوئی تھی جس کو آپ کہتے ہیں بخص سے پہلے خبر تھی جو قرآن مجید نے دی آج تک کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا اسی طرح اس کی ورس نمبر فرس لے کر دو تین ورس میں جو اللہ نے جب رومان امپائر اور پرشین امپائر رومیوں اور فارسیوں کی جنگ تھی تو فارس کے لوگ جو کہ آگ کے پجاری تھے مشرق تھے وہ رومیوں پر غالبہ رہتے ہیں رومان جو تھے وہ اہل کتاب تھے تو مشرقین مکہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے بھائی جو آگ کو پوچھتے ہیں ہماری طرح مشرق ہیں یہ بھی کتاب کو مانتے ہیں وہ بھی کتاب کو مانتے ہیں یہ ان کی جماعت وہاں بھی ہار رہی ہے یہاں بھی ہارے گی جب ہر طرف رومیوں کے ہارنے کی باتیں تھی اور ہر طرف رومیوں کے شکست کی باتیں تھی اور ہر لمحہ یہ خیال آتا تھا کہ رومان امپائر اور سپر پاور ختم ہو کر پرشین امپائر اور اہل فارس نے زمین پر قبضہ کر لیا اس وقت مشرقین مکہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے اللہ نے فرمایا غنبت الروم کہا بھی رومان امپائر مغلوب ہو رہے ہیں بظاہر ڈیفیٹ ہو رہے ہیں ہار رہے ہیں مگر قرآن تو میں کہتا ہے تمہارے قریب کی سرزمین میں ان کو شکست دی جا رہی ہے کہا تھوڑی دیر دیکھنا چند سالوں میں دیکھنا جنہیں تم سمجھتے ہو یہ ہار رہے ہیں یہ جیت جائیں گے جیتنے والے ہار جائیں گے اور مشرقین مکہ اس وقت سردے رکھاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ اتنے ان کا ڈاؤن فال قریب ہے اب وہ ہارنے والے جیتے گے کب حاد ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے کہنے پر قرآن کی صداقت پر چیلنج کو قبول کیا اور جب چیلنج کو قبول کیا نو سال کے کم عرصے میں زمانے نے دیکھا کہ ہارنے والے جیت گئے تھے جیتنے والے ہار گئے تھے ایسے وقت میں پریڈکشن کرنا اور ایسے وقت میں مستقبل کی خبر دینا کہ جب کوئی انسانی اقل اس کا عدرات نہیں کر سکتی یہ قرآن کا اجازت تھا اور یہ وحی ہونے کی دلیل تھی کہ جن چیزوں کو تم اقل سے دیکھتے ہو رب کائنات مستقبل کی خبریں تمہیں حقیقت بنا کر آج پیش کر کے دکھا رہا ہے اور پھر سورة النور کی اس کی چپٹر نمبر 55 میں سورة نور کے برس نمبر 55 میں جو اٹھانے سے پارے کی صورت ہے اللہ نے تم سے اور ایمان والوں سے غادہ کیا ہے کہ تمہیں اسی طرح خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلوں کو خلافت عطا کی یعنی وہ مشرقین مکہ رسول اللہ کی حبومت اور رسول اللہ کی سلطنت کو نہیں مانتے تھے قرآن مجید نے خلافت راشدہ کی خبر رسول اللہ کے دور میں دے دی فرمایا تم رسول کی بات کرتے ہو رسول کے بعد ان کے خلیفے بھی آئیں گے اور خلافت راشدہ بھی قائم ہوگی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اس خلافت راشدہ کو حقیقت بن کر یہ چشم فلک نے بھی دیکھا اور انسان نے بھی دیکھا اس خلافت راشدہ کو جس کو تیر سال جس کے جلوے اور برکت ایک کائنات نے دیکھی رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں نے اس بات میں دیکھا رسول اللہ کے دور میں اس کی خبر قرآن نے دی اسی طرح یہ سورہ اللہ کی جو پہلی آیت ہے اور پوری کی پوری صورت ابو لہب جیسا بڑا سردار رسول اللہ کا چچا بھی ہے سردار بھی ہے طاقت والا بھی ہے بیٹوں والا بھی ہے مال والا بھی ہے اس نے تو بڑے زام میں رسول اللہ کو کہا تھا نا کہ نعوذ باللہ تب اللہ کہ یا محمد محمد تُو حلاق ہو جائے تیرے ہاتھ پوٹیں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اکیلہ یتیم بچہ یہ اکیلہ جس کا نہ باپ ہے نہ جس کی ماں ہے قریبی رشتہ چچا کا ہے چچا اس کے خلاف ہو گیا تو اس کو کون سب آ لے گا اس کو کون سہارہ دے گا خاندان میں جو کلوز ترین رشتہ ہے چچا کا مال بھی اس کے پاس طاقت بھی اس کے پاس بیٹے بھی اس کے پاس قوت بھی اس کے پاس سرداری بھی اس کے پاس اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو میرے محبوب کی حلاقت کی بات کرتے ہو میرا محبوب اسی طرح رہے گا میرے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہوگی اے کہنے والے تُو حلاق ہوگا پھر وہ ابو لاحب جس کی حلاقت کی خبر قرآن نے دی قرآن نے ایسی صداقت کی طرح اشارہ کیا کہ سننے والے بھی محبوب تھے کہ اتنا ہٹا کٹا صحتمن تندرست بیٹوں والا دولت والا کاروبار والا مال والا بے شک اپنی موت مرے اسے کون حلاق کرے گا لیکن زمانے نے دیکھا نہ اس کی بیوی حلاقت سے بچ سکی نہ ابو لاحب حلاقت سے بچ سکا نہ اس کا خاندان حلاقت سے بچ سکا وہ سارا خاندان کی حلاقت خود عرب کے رہنے والے ان اپنی آنکھوں سے دیکھیں اسی طرح ان نشانیہ کا ہوا لبتر جس نے رسول اللہ پہ کہا تھا کہ سورہ کوسن کی آخری آیت ہے کہ آپ کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی اور کہا تھا کہ حضور کی نسل نہیں ہے چلو کچھ دنوں کے لئے یہ ہیر پھیر ہے ان کنوں کی بیٹا ہے ان کی نسل ہے ان کے بعد کون اس کو چلائے گا اور اس کو اپنے نسل ہونے پر فخر تھا کہ میرے دس بیٹے ہیں میرے جوان بیٹے ہیں میری فکر کرنے والے ہیں اللہ نے فرما ان نشانیہ کا ہوا لبتر تمہیں میرے رسول کے نسل کی فکر ہے اس کی فکر چھوڑو اس نسل کو خدا نے پڑھانا ہے تم اپنی نسل کی فکر کرو دیکھتے دیکھتے تمہاری نسل ختم ہوگی جس بات کی خبر مکہ کی وادی میں محمد مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کوئی تصور نہیں کر سکتا تکہ آس منوال جیسا شخص اتنی اولاد والا اتنی کسرت مال اور کسرت اولاد والا شخص بے نام و نشان ہو کر مرے گا اور عرب میں اس کی نسل باقی نہ رہے گی یہ وہ حقیقت تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا یہی قرآن مجید کے اجازات میں سے کہ جب کسی مستقبل کی خبر دی تو ایسی دی کہ دیکھنے والا سوچتا تھا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے اتنے بیٹوں والا بھی بے نام ہو کر مرے گا اتنی طاقت والا بھی بے بس کس ہو بے بس ہو کر مرے گا کیا جہارنے والے جیت کر جیئیں گے اور کیا یہ عرب کا دین جس کو مکہ والے اور اپنے خانان والے قبول نہیں کرتے کیا وہ آگے یہ وہ حقیقتیں تھی مستقبل کی خبریں تھی جو قرآن مجید میں تھی یہ بھی قرآن کا اجازہ دنیا کی کوئی ایک کتاب بتا دے کہ جو مستقبل کی خبریں دے اور ایک ایک خبر حقیقتیں ثابتہ بن کر اس دور کے رہنے والوں کے سامنے آئی اسی طرح قرآن مجید جن حقائق کی یونیورسل حقائق کی بات کرتا ہے وہ بھی انچیلنج بلیں مثلا ایک سادہ سی مثال اگر ہم دیکھیں کلن فی فلقی اسبحون جو سورہ یاسین میں ذکر ہوا ہے کہ کلن فی فلقی اسبحون کہ چاند اور سورج جو ہے آسمان میں دونوں روٹیٹ کر رہے ہیں دونوں حرکت میں ہیں ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تھی رہا ہے سائنٹسٹ اس دور میں پہلے کہتے تھے زمین سٹل ہے زمین ساکر ہے پھر کہتے تھے نہیں سورج ساکر ہے کبھی زمین کو ساکر کیا کبھی سورج کو ساکر کیا اور اتنی سٹرونگ تھیوری بنا لی کہ جو اس کے خلاف کرتا تھا اس کو بادشاہ وقت کے ذریعے سے پھانسی چڑھائے جاتا تھا سائنٹسٹ کو نظریہ کی مخاربت کرنے والوں کو پھانسی چڑھائے گیا قتل کیا گیا ہینک کیا گیا پوری کی پوری یورپ کی جنگ ہے ان چیزوں پر اور یورپ کی تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے ان مسائل پر کہ ان کا دین کچھ اور کہتا تھا سائنس کچھ اور کہتی تھی اور پادری بادشاہ وقت پر رسائی کر کے کہتے تھے یہ دہری رہے ہیں یہ دین کو اور ہماری کتابوں کو چیننج کرتے ہیں ان کو قتل کر دو جب لوگوں کو خبر نہ تھی کہ چاند سٹل ہے سورج سٹل ہے زمین سٹل ہے ان میں سے کون سی چیز اپنے جگہ ساکر ہے یعنی کون رکی ہے کون روٹیٹ کر رہا ہے کوئی کہتے تھے سورج چاند زمین رکی ہوئی ہے سورج روٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ کہتے تھے نہیں سورج سٹل ہے زمین روٹیٹ کرتی ہے لیکن قرآن نے اس وقت کہا جس کو آج کی 21 سنجری نے کل ان فی فلکی اس بہون ہر ایک اپنے اپنے راستے میں روٹیٹ کر رہا ہے آج جو سائنس کا سب سے بڑا سچا نظریہ بن چکا ہے جو حقیقتیں ثابتہ بن چکی ہے کہ اوپر کی فضاء میں ہر ایک اپنے اپنے مداد اور اپنے اپنے مہور میں روٹیٹ کر رہا ہے جب نہ سائنس تھی نہ دربینے تھی نہ خربین تھی نہ شہدل تھے نہ خلاؤں کا سفر تھا اس میں قرآن مجید نے ایک سانٹی کے گھرگیت کو بیان کیا جس کا اقرار آج کی 21 سنجری کے خلاؤں میں اور ہواں میں رہنے والے سائنس دان کرتے ہیں اسی طرح قرآن مجید نے یخلق کم فی بوتونی و مہاتیکم خلقم من بعد خلقن فی ظلمات سلاس یخلق کم فی بوتونی و مہاتیکم خلقم من بعد خلقن فی ظلمات سلاس کہا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے ماں کے پیٹ میں اپنے ماں کے پیٹ میں جو تخلیق کرتا ہے تو تین پردوں کے پیچھے تم رہتے ہو ایک پردہ ہے اس کے بعد دوسرا پردہ ہے پھر تیسرا پردہ ہے قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے جب یہ بائسکوپی ٹیلیسکوپی اور یہ سارے الٹرا سانٹ کے سسٹم یہ پیٹ کے اندر دیکھنا رحم مادر میں دیکھنا یہ اوپن ہارڈ سرجری کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ پیٹ کے اندر جہاں پر بچہ رہتا ہے کتنے پردے ہیں کیسے پردوں میں رہتا ہے ایک تاریخ اس پوری حقیقت پر تاریخی کے پردے پڑے ہوئے تھے مگر اس عرب کے تاریخ ماحول میں قرآن مجید نے کہا یخلق کم فی بتونی مہاتیکم جو تمہاری تخلیق ریجول پروسس سے ہوتی ہے رب کائنات نے تمہیں جس مقام میں ماں کے رحم میں رکھا ہے وہ تین پردوں کے پیچھے تمہاری تخلیق ہوتی ہے جس تین پردوں کا ذکر کیا آج موجودہ سائنس میں جب ماں کی رحم میں جھانکا انسان کی وجود کو کروس کیا آج جب انسان ایسی مشینیں اجاد کرتا ہے کہ گوشت سے نکل کر ہڈی کو دیکھتا ہے خار سے نکل کر گوشت اور اندر کے پردوں کو دیکھتا ہے انسان کا جسم اس کے لئے کھلی کتاب بنتی جا رہی ہے جس کا ذکر چودہ سو سال پہلے قرآن نے کیا آج جو انچیننجبل ہے کوئی ایک بھی ایسی سائنسی تھیوری نہیں ہے جو قرآن کے اس حقیقت کو چیلنج کر سکے آج حقیقت ہے ثابتہ بن چکی سائنس کا مسلمہ اصول بن چکا ہے کہ کتنے پردوں کی پیچھے جنید ہوتے ہیں اسی طرح مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان سورہ رحمان کے آیت نمبر انیس اور بیس میں جو اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فرمایا دو سمندر ہیں آپس میں ملتے ہیں بینہما برزخ ملتے ہیں ہیں ملے ہوئے مگر دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے یعنی دونوں کی درمیان ایک برزخ ہے دونوں کے درمیان دونوں کی جو کیمیکل حقیقتیں ہیں حیاتیاتی حقیقتیں ہیں وہ مختلف ہیں کہ ہم ملے بھی ہوئے ہیں مگر مل کر بھی ایک دوسرے سے جدہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب دونوں کا پانی ملتا ہے ملنے کے بعد بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا پانی کیا ہے اس کا جس حقیقت کو چودہ سو سال پہلے قرآن نے بیان کیا آج جبریالتر کے قریب اگر آپ جا کر دیکھیں جہاں پر یہ بحرِ روم اور بحرِ اوکیانوس جا کر ملتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ دونوں سمندر ملتے ہیں لیکن جہاں جہاں ملتے ہیں دونوں کے ملاپت لکین کی شگر میں دور سے نظر آتے ہیں اور پھر پانی میلوں میلوں تک آگے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن بحرِ روم کا پانی بحرِ اوکیانوس میں بحرِ اوکیانوس اٹلانٹک کا پانی بحرِ روم میں جاتا ہے لیکن یہ میلوں کا سفر کر کے دور سے دکھائی دیتا ہے کہ اس کی کیمیکل پوزیشن کیا ہے اور یہ میلوں وہاں جا کر بھی دور سے دکھائی دیتا ہے وہ روم میں داخل ہو کر بھی بحرِ اوکیانوس کا پانی لگتا ہے اور بحرِ اوکیانوس جو اٹلانٹک آشن ہے اس کا پانی بحرِ روم میں جا کر بھی اٹلانٹک آشن کا پانی لگتا ہے میلوں میل گزر کر بھی دونوں کی حقیقتیں نہیں بدلتی مرج البحرین یلتقیان بین ہما بر اس طرح کی ایک جو فرانسیسی سکولر تھا غالباً میرا خانے کوستیو تھا جس کا نام ہے اس نے جب قرآن مجید کی اس حقیقت کو دیکھا اور جبریلٹر کے پاس دونوں پوشن کو ملا ہوا دیکھا بڑا سائنٹسٹ کا محولیات کا محولیات اس نے جب دیکھا کہ یہ اس مقام پر نہ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس حابہ آئے وہ ایسی حقیقت بیان کی تو یقیناً یہ کوئی ڈیوائن ریگلیشن ہے جس نے خبر دی اس حقیقت اور اس تجربے کو کرنے کے بعد وہ فرانسیسی سکولر مسلمان ہو گئے اور اس نے کہا کہ اتنی بڑی حقیقت بغیر مشہدے کے بغیر اس علاقے کے رہنے کے جس انداز سے قرآن نے بیان کی ہے یہ کوئی انسان کی کتاب اس کو بیان نہیں کر سکتی تو یہ یہ تو چند ایک جھلکیاں تھی ورنہ اگر قرآن پھر ایک قرآن مجید کا جو اعجاز ہے کہ قرآن مجید عدیم النظیر ہے عدیم النظیر کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی کوئی مثل نہیں ہے یہ بھی قرآن مجید کا چیلنج ہے اب دیکھیں چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے عرب کے فسحہ کے درمیان بلہہ کے درمیان بڑے بڑے فسیع عرب تھے بڑے بڑے شعرات تھے اور ایسے ایسے شعرات تھے کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور لوگوں کو عاجم کہتے تھے گودہ کہتے تھے وہ کہتے تھے ہم جیسا کوئی شیر بنا کر دکھائے اور پھر خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا وہاں تو شعری اپنے عروج پر تھی اور اشعار جب شعر پڑتے تھے ایسے ایسے شعر تھے کہ جن کی شعری کو کعبے میں لٹکایا گیا تھا یہ بہت بڑا ریوانٹ سمجھا جاتا تھا کہ فلانے کے شعر اتنے معتبر ہیں کہ وہ کعبے میں لٹک رہے ہیں کعبے کی دیواروں میں رگائے گئے ہیں یہ ان کی حضمت کا اس دور میں جب ان کی شعری کعبے کے دیواروں میں تھی کعبے میں ان کے چرچے تھے حرم میں ان کے چرچے تھے عرب میں ان کے چرچے تھے ان سارے شعروں کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِ اگر تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے نہیں ماتے ہو تو اتنے سارے شعر ہو اتنے سارے نصر نگار ہو اتنے سارے تم لکھنے والے ہو اتنے سارے تم شاعری لفاظی کرنے والے ہو فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِ اس جیسی ایک سورت تو بنا کر لاؤ جو سورہ بقرہ میں چیلنج کیا نا ورس نمبر 23 میں کہ اس جیسی ایک سورت بنا کر لیا تو سورت تو سورہ بقرہ بھی ہے نا بڑی سورت جو ڈھائی سی باروں پر ہے اور سورت سورہ کوسر بھی ہے جو تین آیتوں پر مشتمل ہے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑی سورت بنا کر لاؤ فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِ ایک جیسی سورت لیا یعنی سورت کوسر جتنی سورت بھی اگر تم برا کر لیا تو تمہارے چیلنج کو قبول کریں گے اور پھر یہاں پر بات نہیں رکی سورہ بقرہ اور دیگر مقامات پر تو اللہ نے فرمایا نا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِ اور جب وہ سورت نہیں بنا سکے تو قرآن نے مزید کنسیشن دی ان لوگوں کو اور سورہ تور میں ورس نمبر 34 میں اللہ نے کیا فرمایا فَأَتُو بِحَدِيثٍ مِّسْلِ اس جیسے ایک سینٹنس کی بنا کر لیا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے قرآن کا فَأَتُو بِحَدِيثٍ مِّسْلِ اس جیسے ایک جملہ بنا کر لیا اس جیسے ایک بات بنا کر لیا سورت تو دور کی بات ہے وہ ایک جملہ قرآن مجید جیسا نہ بنا سکے آپ دنیا میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ عربی جو ہے عربوں کے سوا کسی کو نہیں آتی اس وقت جو المنجد مستند ترین ڈشنری کی بک ہے المنجد عربی ڈشنری کی سب سے مستند کتابوں میں سے جو ڈشنری کی کتاب ہے المنجد اس کا جو کمپائلڈر ہے وہ جیو ہے وہ یہودی ہے اس نے اس کو کمپائل کیا اور جو عرب میں رہنے والے یہودی ہیں بڑے بڑے نصر نگار بڑے بڑے آرٹس اور بڑے بڑے فسیح و بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے نصر میں نظم میں شائری میں اس دور میں بھی ان کا نام تھا یہ نہیں ہے کہ عربی سے مسلمانوں کو عربوں کو آتی ہے مسلمانوں میں یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہیں آپ بیروس جائیں اور آپ فلسطین جائیں آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ وہاں پر یہ عیسائی ہیں وہ عربی میں بڑے بڑے کمال کی عدیب پیدا ہو گئے مصر میں جا کر دیکھیں بڑے بڑے عیسائی بڑے بڑے کمال کی عدیب ہیں آج بھی ہیں اور دور محمد مصطفیٰ میں تو ان کی شائری کے چرچے تھے لیکن اس دور سے لے کر آج تک قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے دور میں لے آؤ بعد میں نہیں مانے گا ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں انعام دوں گا تین دن کے لئے تین دن کے بعد نہیں قرآن نے کہا کہ قیامت تک چیلنج ہے میرا رسول جب دنیا سے پردہ کرے تب بھی تمہیں چیلنج ہے کوئی ایک صورت اس جیسے لے آؤ کوئی ایک آیت اس جیسے لے آؤ آج چودہ پندرہ سو سال گزر گئے کوئی قرآن مجید جیسی نہ صورت بنا سکا نہ کوئی قرآن مجید جیسی آیت بنا سکا یہ قرآن مجید کے اعجازات ہیں جن کا ذکر کیا ہے اور اب بڑے اختصار کے ساتھ میں قرآن مجید کے اسماں کی طرف چلتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مختلف مضامین کو ہم اکٹھا کر لیں اور سمجھ لیں جلدی سے قرآن مجید کے کئی نام ہیں بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ پچپن اسماع اور صفات ہیں لیکن مشہور نام جن کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے وجوہ اعجاز بے شمار ہیں میں ان ساری تفسیرات میں نہ جاؤں گا نہ یہ جو ہم نے ہم نے سوچا کہ ایک مختصر سا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ پہلے اس کا تعارف بھی خلاصے کی شکل میں پھر تفصیل بھی خلاصے کی شکل میں قرآن مجید کے پانچ نام مشہور ہیں جو خود قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ایک ہے قرآن ایک ہے فرقان ایک ہے کتاب ایک ہے ذکر اور ایک ہے نور یہ پانچ نام ہیں جو خود قرآن نے بیان کیا ہے جو قرآن نام ہے اس کو پچپن مقامات پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے مختلف مادوں کے ساتھ اور قرآن قرآن سے قرآن کا مطلب ہے پڑھنا 58 ٹائم قرآن مجید میں یہ نام اس کا ذکر ہوا ہے سورہ واقعہ ورس نمبر 77 میں انہو لقرآن کریم ورس نمبر 77 سورہ واقعہ میں اور اس کے علاوہ مختلف مادوں کے ساتھ اس کا ذکر تقریباً 58 ٹائم اور بعد میں 61 ٹائم مادوں میں آگر دیکھیں اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح اور قرآن کا مطلب کیا ہے قرآن پڑھنا to recite پڑھنے سے ایک اس کا نام ہے فرقان فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا اور یہ جو فرقان ہے یہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے تبارک اللہذی نزل الفرقان علا عبدہی لِيَقُونَ لِلْعَدَبِينَ نَزِيرًا پاکھِ وَزَاد جس نے فرقان کو اپنے بندے پر ناظر کیا تاکہ اس کے ذریعے سے کائنات کو درائے اور کائنات کو اویر کرے تو سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے اس کا ذکر فرقان ہوا ہے اسی طرح اس کا نام ذکر بھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یہ سورہ حجر ہے جس کا چپٹر فیفٹین ہے ورس نمبر نائن ہے سورہ حجر ورس نمبر نائن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کا ایک نام نور بھی ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَا سورہ نِسَا چپٹر فور ورس نمبر ہنڈرن سیونٹی فور اس میں اس کا ذکر ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَا ہم نے تمہاری طرف نازل کیا نور کو ایسے رور کو جو روشن نور ہے تو نور اس کا نام سورہ نشاء ورس نمبر ہنڈرن سیونٹی فور میں اور ذکر اس کا نام سورہ حجر میں ورس نمبر نائن میں کتاب اس کا نام جو پانچوہ نام تھا کتاب وہ سورہ بکرہ کی پہ لیا اس کو جمع کرنے کو کہتے ہیں کتاب کس کو کہتے ہیں تو کمپائل سمتنگ اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں چونکہ اس میں بھی مختلف مضامین جمع کیا گئے ہیں تو مضامین جمع ہونے کی وجہ سے اس کو کتاب کہتے ہیں جو سورہ بکرہ کی علیف نامین کے بعد دوسری آیت ہے زادیکل کتاب اللہ ری بفی اسی طرح فرقان فرق سے ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے اور اسی طرح کئی مقامات پر اس کا ذکر قرآن کے عنوان سے ہوا اور اس کو قرآن بھی ذکر ہے تو یہ مشہور اس کے پانچ اسمہ ہیں ورنہ بہت سارے اس اسمہ اور صفات ہیں لیکن جس کو خود قرآن نے ذکر کیا ہے کوئی اس کا نام قرآن ہے ایک اس کا نام فرقان ہے ایک اس کا نام کتاب ہے ایک اس کا نام ذکر ہے اور ایک اس کا نام نور ہے یہ اسمہ ہے قرآن مجید کے اور ہر اسم کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے کتاب اگر کہا تو چونکہ یہ کمپائل ہوا ہے نور اگر کہا تو یہ نور آف گائیڈنس ہے فرقان اگر کہا تو یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے ذکر اگر کہا تو یہ ذکر ہے یہ یاددہان یہ ذکر کا مندل to remind something to remember something اس عنوان سے اور اگر اس کو قرآن کہا تو چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں سب سے زیادہ ریسائیٹ ہونے والی بک اگر ہے تو قرآن ہے وہ بھی اس کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سے زیادہ اللہ pant keep آatہ ہوگائیں آپ